موسیقی موسیقی جیسے ہم نے شو پہ بھی کہا دو دھارائیں ہیں اور جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ وہ پیسٹیسائٹ کے بغیر ہم اتپادن اترا نہیں کر پائیں گے وہ یا تو ٹھیک سے جانکاری نہیں ہے ان کو کیونکہ جس قسم کی جیوک کھیتی ایک زمانے میں ہوا کرتی تھی اب اس سے ہم کئی آگے بڑھ چکے ہیں اب جو ہم جیوک کھیتی کرتے ہیں آپ کہیں کہ لوگ جو اتپادن بڑھتا ہے اور آرگرنک فارمنگ یا جیوک کھیتی کے بعد اب کی ہے جی وہ والی نہیں ہے جو مارڈرن ٹیکنیکس جو ہیں کیونکہ اس وقت بہت ساری جو ہماری ریسرچ میں یہ سامنے بات آئی ہے کہ بہت سارے کسان ہیں بہت سارے ایگرکلچرل سائنٹسٹ ہیں جو یہ کر رہے ہیں اور ان کو اتپادن اچھا مل رہا ہے اور جو جیونی شکتی ہے مٹی کی وہ قائم رکھ رہے ہیں اس کو اور جیوت کر رہے ہیں جو کہ ہمیں جس کی ہمیں سخت ضرورت ہے تو جو لوگ زیادہ طرف جو ابجیکٹ کر رہے ہیں وہ پیسٹیسیڈ کمپنی کے ساتھ کسی نہ کس طریقے سے جڑے ہیں تو ان کو لگتا ہے ان کو یہ ڈر لگتا ہے کہ ہماری آمدہ نہیں کم ہو جائے گی یہ میرا خیال ہے ہمارے ساتھ بھی جڑنے والے ہیں ہم ان کی باتیں سننا چاہیں گے کیونکہ دیکھیں یہ ایسی چرچہ ہے جس میں کہ میرا یہ ماننا ہے کہ ویسے بھی اس وقت ہم جو کمیکل فارمنگ کر رہے ہیں اس میں بہت بڑی بڑی کمپنیاں انوالو ہیں تو آپ یہ سرہ سوچی ہے کہ جو آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارے خلاف وہ بہت طاقتور لوگوں کی آوازیں اٹھ رہی ہیں ہمارے خلاف یہ آپ دھیان میں رکھیں اس بات کو آپ اپنی طاقت کو کم کیوں آ کریں نہیں ان کی طاقت چلے ان کی الگ طاقت ہے لیکن اس میں میں جو اہم چیز یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس میں ہماری بیسک سوچ کیا ہے وہ یہ ہے کہ ایک رات میں تو ویسے بھی ہم جیوے کیتھی پورے دیش میں نہیں لاسکتے سکم جو راج ہے اس کو بھی پندرہ سال لگے اورگینک پوری طرح ہونے میں ابھی بھی دوہزار پندرہ میں جا کے وہ اورگینک پوری طرح سے اورگینک بن جائیں گے تو یہ ایک طریقہ ہے شفٹ کرنے کا آپ ایک دن میں شفٹ نہیں کر پائیں گے کسانوں کو سکھانا ہے نئی طریقے دھیرے دھیرے ایک چیز کو کم کرنی ہے دوسری کو بڑھانی ہے تو یہ سلسلہ ویسے بھی اس میں وقت لگے گا لیکن اس کے طرف بڑھنے کی شروعات ہم کو آج سے ہی کر دینی چاہیے تاکہ جلدی سے جلدی ہم اس طرف بڑھیں یہ زہر کے بغیر کھانا مطلب اس میں میرے من میں تو کوئی دوئر آئے ہیں نہیں کہ آپ زہر کے ساتھ کھانا کھانا چاہیں گے یا زہر کے بغیر چلیے دیکھتے ہیں کس کا آسا اگر ہم کسانوں کو کیمیکل فارمنگ کے لیے سبسیڈیز دیتے رہیں گے تو زہر ہے ہماری تھالی میں کسی نہ کسی حد تک زہر آتا ہی رہے لیکن اگر وہی سبسیڈی ہم انہی کسانوں کو اورگینک فارمنگ یعنی جیوک کھیتی کے لیے دیں تو ہماری تھالی میں پوشٹک اور سہت مند کھانا آئے گا اور اس سے کسانوں کی بگڑتی سہت پر بھی اچھا اثر ہوگا اس لیے جتنی زور سے ہو سکے آواز لگائیے آمیر کی اس آواز پر تیش بھر میں آواز اٹھنے لگی ہے لوگ اب سرکار سے پوچھ رہے ہیں کہ کیٹ ناشک والی کھیتی کے بجائے جیوکی یعنی اورگینک کھیتی کیوں نہیں دیش کی راجدھانی دلی میں کھانے میں کیٹ ناشک کے خلاف نکلا یہ مورچہ انڈیا گیٹ پر نک کر ناٹک کے ذریعے لوگوں کو جاگ رک کیا گیا ہم چاہتے ہیں کہ سرکار اس پر پہل کرے جو سبسیڈی وہ کیٹ ناشک دباؤں کو اور رسائنی کھادوں کو دیتی ہے وہ جیوک کھیتی جو پریابرنی کھیتی ہے اورگینک کھیتی ہے اس کی طرح دے جو پریابرنی کھیتی ہے پنجاب کے بھٹنڈا میں بھی سڑکوں پر لوگوں کا حجوم امت پڑا ہے ہر زبان پر بس ایک ہی آواز کھانے میں زہر کیوں پرندو ستے میں جایتے کا جو کارکرام امیر خان جی نے پیش کیا اس سے ہمیں اور بھی ہنسلا ملا اور ہم پرند کر رہے ہیں کہ ہم اپنے شد بھوجن کے لیے بہت کچھ کریں گے موسیقی 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 موسیقی